موسیقی نمسکار جے جنین دوستوں میں علی سراؤگی جین جین رتن کی دوسری کڑی میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اور اس سمیں میں موجود ہوں سپنوں کی نگری ممبئی میں جہاں لوگ سپنے دیکھتے ہیں اور اپنے سپنوں کو پورا کرنے آتے ہیں پر بہت ہی کم لوگوں کی سپنے پورے ہوتے ہیں پر ایک ایسا شخص جس نے سپنے بھی دیکھے سپنوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی اور سفلتہ بھی پائی منگل پربات لوڈا لوڈا گروپ لوڈا شامراج کے چیئرمن جو بھارت کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کنسٹریکشن کمپنی بھارت کی سب سے امیر کنسٹیچونسی مان جانے والی مالا بار ہیل سے ودھائیک ممبئی بی جی پی کے ادھیاکچہ منگل جی آپ کا واحد زندگی کے جہنت میں بہت بہت چاہتا ہے نمسکر بہت اچھا لگا آنند ہوا آپ سے ملکی لیلی جی منگل جی آج جس مقام پر آپ پہنچے ہیں میں آپ نے ایک سپنا دیکھا سپنے ہر ایک کے سچ نہیں ہوتے پر آپ کے ہوئے کیا آپ کو یہ بشواس تھا کہ یہ آپ کا سپنا پورا ہوگا میں یہ شروعات کی تھی تب تو منجل بھی نہیں معلوم تھی کہ کہاں جانا ہے پر شروعات کی تھی جیون کے اندر ہر سمیں بڑا سوچنا بڑا دیکھنا میں نے اونسس کی ایک بات جانی تھی کہ چاہے آپ کو بریڈ ہی کھا کے جندگی گجارنی پڑے پر بریڈ سہر کے سب سے اچھے ہوتل میں کھاؤ چاہے کوئی گاڑی دھوکری آپ کو جیونی اپن کرنا پڑے پر جو سب سے اچھی گاڑی اس کو دھونے کو جاؤ تو میں نے یہ پرنسپل سورو سے سمجھ لیا تھا کہ لائف میں جو کچھ کرنا ہے بیسٹ کرو لڑھا جی آپ کا بچپن کیسا بھی تھا آپ کا جنم کہاں ہوا آپ کی سکچہ کیا ہوئی جوتپور میں میرا جنمستان ہے میرے پیتا جی جوتپور کے بہت بڑے وکیل تھے بعد میں ہائی کورٹ کے جج بنے لوگ کرنے کے بعد میں تھوڑے دن ہائی کورٹ میں پریکٹس کی پر پیتا جی جب ہائی کورٹ جج بن گئے تو اس سمجھ کے پرنسپل تھا کہ پیتا جی ہائی کورٹ جج ہے تو لڑکے کو وہاں پریکٹس نہیں کرنا چاہیے اس لئے چھوڑ کے بومبوی آ گیا نوکری کرنے لگا اور دھیمے 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 بھگوان کا عشیرواد ساتھیوں کا سیوگ آج جس جگہ پر وہاں پہنچ سکا لوڑھا گروپ بھارت کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی ہے اس کو اس مقام تک پہنچا کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے بہت امانداری سے یہ جو مقام ہے اس مقام کے اندر میرے سے زیادہ میرے بچوں کا رول ہے میری پتنی کا رول ہے ہم سب نے ساتھ میں ملکے لڑائی لڑی بہت اٹھا چڑا دیکھے بہت اچھے دن برے دن دیکھے اور اٹھارے سو روپے کی نوکری سے شروع کر کر آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ چار ازار لوگوں کا اسٹاف ہے اور بھارت کی پتلے دس سالوں میں سب سے بڑی ترنوور کی سب سے زیادہ فلیٹ کے پوزیشن دینا سب سے زیادہ سیل کرنا ایسا ریکارڈ ہے آپ اپنے راجنیتک کیریئر کے بارے میں بتائیں کہ ابھی آپ کیا ہیں اور کتنے سالوں سے آپ ایمیلے ہیں اور کہاں کے ہیں میں یہاں پر پہلے راشتری سویمسیوک سنگ کے سویمسیوک کے روپ میں اپنا جیون جیتا تھا برادیتی میں مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا رام جنم ممی مندر کے سمیں میں دونوں اندلونوں میں گرفتار ہوا تھا بھی شندو پریشت کا بھجنگ دل کا کاری کرتا تھا 1925 میں جہاں پر میں رہنے کو آیا ملبار ہل میں وہاں پر کوئی کینڈیٹ نہیں ملا اس کے لیے مجھے ٹکٹ ملا اور میں 800 ووٹ سے جیت گیا اس کے بعد میں چھے چناؤ ہو گئے وہ بڑھتے بڑھتے 800 سے 4000 سے 10000 10000 سے 25000 25000 سے 50000 اس بار لوگوں نے اٹھتر ہزار ووٹوں سے لیٹ سے جیتایا پر یہ سچ یہ ہے کہ یہ یہ کیول لوگوں کا اس بات کے پرتی وشواس ہے کہ یہ آدمی ہمارے ساتھ میں آپ انہیں کیا سندیش دیں گے جس سے وہ آپ سے پریڑنا لے کر اپنی زندگی کو وہاں زندگی بنا لے میں سندیش دینے کی بارے میں کیول آپ سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جیون کے اندر کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتا ہے جو کچھ کرو پوری صدت سے کرو پوری محنت کے ساتھ میں کرو اپنے آپ سفلتہ ملتی ہے اور سفلتہ کے ساتھ میں جیون آگے بڑھتے رہنا اور بہت زیادہ کچھ ایسی اپنیش نہیں کرنا جو کی آپ کی طاقت سے زیادہ ہو تو جیون زیادہ سانتی سے گزرتا ہے منگل پرطاب جی آپ وہاں زندگی کے جین رتن کی سیریز میں شامل ہوئے آپ کا بہت بہت دہنیو وہاں زندگی کے کر جاتی ہے کچھ رستے بتا کر جاتی ہے اس میں آج مجھے آپ سے ملنے کا موقع لالی جی کے قارن ملا ہے آپ کے لئے بہت